بیہار میں پنچہ چناؤ کے آگاز ہونے سے پہلے ہی کھونی کھیل شروع ہو گیا ہے مارچ مہینے میں امیدواروں پر ہوئے حملوں میں تیزی آئی ہے پیسے کے بل پر امیدوار دوسرے امیدواروں پر جان لیوا حملے کروا رہے ہیں اور پولیس بے بس نظر آ رہی ہے دیکھیں اس پر ہماری خاص رپورٹ بیہار میں پنچہ چناؤ کو لے کر جیسے جیسے سرکرن بھی بٹ رہی ہے ویسے ہی کھون خرابہ شروع ہو گیا ہے تازہ ماملہ موتیہاری کے مٹیاریا پنچہ کی ہے جہاں پیک ستھیکش کو پیشیور افرادیوں نے گولیوں سے ہی چھلنی کر دیا گھٹنا کی بار دیکھتے ہی دیکھتے علاقہ اور انشتر میں تبدیل ہو گیا پولیس کو بھی لوگوں کے آکھروش کا سامنا کرنا پڑا وہیں سپاری دے کر ہتیا کرنے کا آروپ لگا ورطمان مکھیا سرندر سنگھ پر تبھی زبان سے اس تھانے لوگوں نے کہا کہ پیکس اگھرچ اس بار چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کا کھامیازہ انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی یہاں پہلی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بیتے آٹھ مارچ کو گپال گنج کے ساسا موسا پنچائد میں جن سمپرک ابھیان کے دوران 25 سال کے یوک کو گولی مار دی گئی دراصل ہر بار پنچائد چناؤ کے دوران گربن شتروں میں دناؤ کا محول دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ ہنسا پنچائد چناؤ میں ہی ہر بار ہوتی شہ اور مات کے کھل میں مدوار نیے نیے داؤ لگا رہے ہیں کچھی شراب سے لے کر اسلحوں کے دم پر ووٹر کو رجھانے کی کوشش ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے کھاکی بھی الٹ ہو گئی چناؤ کو بینہ خون خرابے کے شانتی پون سمپن کرانے کے لیے کھاکی نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی بیہار سرکار کو جو ریپورٹ بھیجی ہے اس میں خون خرابے کے آشن کاجت آئی گئی جس کے بعد پولیس ادھیکاریوں نے مخبیروں کو الٹ کر دیا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے اپراغی تک کے مومنٹ پر نظر رکھی جاری ہے اس کے باوجود پنچائد چناؤ شانتی پون کھرانا پولیس اور زلہ پرشاستن کے لیے ایک بڑی چناؤفی بنتا جا رہا ہے نیشن نیوز کے لیے منجل منجری کی ریپورٹ سرائی کے لکھر ساوہ زلے میں چھے ورشیے معصوم بچی کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچیس ورشیے ایک یوک نے چوکلیٹ کا لالچ دے کر بچی کے ساتھ دشکرم کیا دشکرم کے بعد بچی کی حالت گمبھیر ہے اور اس کا علاج نیجی نرسنگ ہوم میں کیا جا رہا ہے پولیس نے دشکرم کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے گریڈی میں اُلٹا چور کتوال کو ڈانٹے والی کا حوت سامنے نظر آئی جہاں پہلے تین اپرادھیوں نے یوک سے دن دہاڑے پچاس ہزار روپے لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹ پارٹ کا ویروت کرنے پر اپرادھیوں نے اُلٹا پیڑیت پر ہی بائیک چوری کا آروپ لگا کر سریاں اس کی دھنائی شروع کر دی اس دوران لوگ تماش بین بنے رہے وہیں بھیڑ کا فائدہ اُٹھا کر اپرادھی بھاگ کھڑے ہوئے پیڑیت نیتھانا میں گھٹنا کی روپورٹ درج کر آئی ہے دھنباد میں کوئلے پر ورچسو کو لے کر منگلوار کو دو گھٹوں میں جم کر گولیا چلی دراصل بیت ایک ہفتے میں بیجپی ویدائیک ڈللو مہتو اور جی ایم ایم نیتا کارویادو کے گھٹوں میں کوئلہ لوڈنگ کو لے کر ویواد شل رہا ہے منگلوار کو اس ویواد نے کھونی سنگھرش کا روپ لے لیا ماملہ شاند کرانے گئی پولس کی ٹیم پر بھی پتھر بازی کی گئی حالانکہ پولس نے کسی طرح حالات اپنے کابو میں کر لیا علاقے میں تناو کو دیکھتے ہوئے پولس وہاں کیمپ کر رہی ہے فلحال علاقے میں کوئلہ و دیوک سے جڑے سب ہی کاریاں بند کرا دیئے گئے ہیں مقامہ پولس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے جہاں بڑھتے اپرات پر انکش لگانے کے لیے چلائے گئے ابھیان میں پولس نے بائک سوار دو کوکھیات اپرادیوں کو دھردب ہوچا دونوں اپرادیوں کے پاس سے پولس نے ایک دیسی کٹا چار کارتوس اور ایک موبائل فون برامت کیا ہے دونوں اپرادی لکھی سرائے زلے کے بڑھیا تھانا کشیتر کے رہنے والے ہیں فلحال پولس دونوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے مزفرپور کے مالی گاٹ میں ایک یوک کی گولی لگنے سے موت ہو گئی ایک اور جہاں پولس اسے آتمہتیا قرار دے رہی ہے تو وہیں دوسری اور مرتق کے پریجنوں نے ہتیا کی آشنکہ جتائی ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد سے علاقے میں سنسنی مچ گئی ہے فلحال پولس نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے دیکھیں وہ سرویشن کا کام کرتا تھا مالی گھر ناکاپ تو کل ہو آیا ہم اس کو پھونن کیے آنو مرتض نائی اٹھایا پھر اس کا دوست تھا اس کا دوست کے بولے جے دیبو اترپا دوست کے لطرہ پھونن کرتا کہاں تو وہ بولا جے ہمار پھون نہ اٹھا رہا پھر ہم چل گئے گھر پھر خگڑیا زلے سے شرمسار کرنے والی خبر سامنے آئی ہے ماملہ زلے کے پربتہ پرکھند انترگت کھجوریٹا پنچائت کے نونیانچک ماتھوراپور کا ہے جہاں پریجنوں نے سات ورشیہ ماسوم کی چند روپیوں کے لالچ میں ایک پیتالیس ورشیہ ادھیڑ سے جبرن شادی کرا دی ماملے کے سوچنا ملتے ہی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بچی کے پریجنوں کو حراست ملیا ساتھی بچی کو بھی مکت کرا لیا گیا وہی لڑکا پکش کے سب ہی لوگ اب بھی فرار ہیں رامگرد پولیس کی ٹیم نے نہ صرف ویہ وسائی کی جان بچائی بلکہ ہتیا کرنے پہنچے پانڈے گروہ کے دو سدسیوں کو بھی ہتیار کے ساتھ دھر دبوچا اس ماملے کی جانکاری ایس پی پربہات کمار نے پرس کانفرنس میں دی ایس پی کے مطابق دونوں اپراد ہی گھٹنا کو انجام دینے کے فراق میں تھے جیسے ہی پولیس کو اس کی سوچنا ملی تدکال ایک ٹیم بنا کر دونوں کی گرفتاری کی گئی پکڑے گئے دونوں اپرادھیوں کے پاس سے پولیس نے ایک دیسی کٹا دو زندہ کارتوس تین موبائل فون اور ایک بائک ضبط کیا ہے رامگر تھانا چھتر میں ایک سوچنا پرابت ہو رہی تھی کہ دو اپرادھی ہیں جو ایک پلسر بائک سے گھوم رہے ہیں اور کسی کی ہتھیا کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں اس میں پولیس کے دورہ ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا اور خاص کر کے رامگر تھانا پرباری اے وام ان کے ساتھ چار سب انسپیکٹر کو لگایا گیا تھا اسی کام کے لیے اس پورے پرکرن میں کل چار لوگ انہولم ہیں سرائکلا زلے میں پولیس کی تطپرتہ نے موب لیچنگ کی گھٹنا ہونے سے بچا لیا دراصل آدھتیپور دھانت کشیتر انترگت آشیانہ چوک کے پاس اسثانیے لوگ چوری کے عاروپ میں ایک یوک کو بندھک بنا کر اس کی پٹائی کر رہے تھے اس کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور چور کو بھیڑ سے مکت کرا کر تھانے لیا آئی پھر میرے بیٹے بولتا ہے میرے موبائل لیا جب بستی پالا دھوڑا رہا چور کو تو چور کو پگڑا تو اس کا پوکٹ سے میرے دو موبائل لکھ لیا اور باقی پار پیچا چین نہیں ملا ہے وہ لڑکاں مونو کا نام لیا کہ مونو بوسا تھا یہ مونو کون ہے کہاں رہتا ہے وہی تو پگڑا بھی مونو یہ کہاں رہتا ہے وہ بھی رہتا ہے وہی پریبستی میں چالڈی میں آپ کیا نام ہے میرا نام پولتا گڑا ہے پھر سے بتا دیئے پورا معاملہ سرائے کیلئے کا ہے جہاں پر چور جو کو بندھک بنا کر لوگ پیٹ رہتے ہیں اس تھانی وہاں پہ لیکن پولس کو جیسے ہی اس معاملے کی سوچنا ملی پولس نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے اس چور کو لوگوں سے بچا لیا اور موب لیچنگ کی گھٹنا ہوتے ہوتے رہ گئی تو فلال پولس اس چور کو گرفت ملے کے تھانے لے آئی ہے مزفر پور زلے کے پکی سرائے چوک میں گھرے لو ویواد کے دوران سن کی پتی نے تمنچے سے گولی مار کر اپنی پتنی کی ہتیا کر دی گولی کے آواز سے علاقے میں سنسنی مچ گئی وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولس نے ہتیارے پتی کو گرفتار کر لیا اور امرتکہ کے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پولس آروپی کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کر آگے کی کاروائی کر رہی ہے پولس آروپی کے لیے بھیج دیا گیا ان کے پریجان آگیا ہے پورا معاملہ مزفرپور کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر سن کی پتی نے گولی مار کر اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولس نے آروپی پتی کو گرفت میں لے لیا ہے اور اسے فلال پوسٹاچ کر رہی ہے اور پورے معاملے کو درج کر اس کی آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے دیونگت ابھی نیتہ سوشان سنگھ راج پوت موت معاملے میں منگلوار کو مزفرپور کے ویوہار نیایالے میں بولی وڈ کے کئی لوگوں پر کیس درج کیا گیا ہے جن میں آدھتیا چوپڑا کرن جوہر اور سنجے لیلا بنزالی سمیت کئی نامچین چہرے شامل ہیں ان پر تتھیوں کو چھپانے کے خلاف دھارہ تین سو چالیس کے تحت آروپی بنائے گیا ہے ماملے کے اگلے سنوائی اب 31 مارچ کو ہوگی سوشان سنگھ راج پوت موت معاملے میں اہم سنوائی آج پرثم اپر جیلام ستنیادھی سری رامیس مالویہ جی کے ہاں ہونی تھی آریت چوپڑا کرن جوہر ساہید نریاد والا سنجے لیلا بنزالی ایکتا کپور بھوسن کمار اور دینیس بیجیان کے دوارہ جو جواب ماننی نیالہ میں سپت پتر کے ساتھ داخل کی گئی تھی شیکپورہ زلے کے صدر اسپتال میں جن سواستے کرمچاری سنگھ نے ویتن بھوکتان کی مانگ کو لے کر حرطال کیا کرمچاریوں نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چھ مہینے سے انہیں ویتن بھوکتان نہیں کیا گیا ہے جسے لے کر منگلوار سے سبھی نے کام کا بہشکار کیا ہے آج کے بلٹین بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے نیشن نیوز نمسکار